اور مارنگ پرائیم میں اب پڑی خبہ نیٹ پیپر لیگ معاملے سے جلی ہوئی اس معاملے میں سی بی آئی کے تابر توڑ ایکشن جاری ہے سی بی آئی آروپیوں کو کوٹ میں پیش کر ریمانڈ مانگ رہی ہے سی بی آئی نے آٹھ نامزد اور ایک اگیاد کے خلاف کیس درچ کیا ہے نیتیش کمار، روکی، اکھیلیش، سکندر، بٹو، سنجیو، امیتانن، آئیو شراج کے خلاف کیس درچ کیا گیا ہے اور ایف آئیر کی کوپی کو پٹنا کوٹ میں پہنچایا بھی گیا ہے تو تابر توڑ سی بی آئی کا ایکشن جاری ہے اور نین پیپر لیگ معاملے میں سی بی آئی کا لگاتار یہ ایکشن جاری ہے سی بی آئی کی ٹیم نے ان تین جگہوں کا نرکشن کیا جہاں سے پیپر لیگ کے بڑے ثبوت میں سی بی آئی کی ایک ٹیم پٹنا میں لرن بوائز ہوسٹل اور پلے سکول میں پہنچی یہاں سکول میں سٹوڈنس کو بٹھا کر پیپر رٹوانے کا دعویٰ کیا گیا ہے جہاں سے ہی جلے ہوئے پرشن پتر اور آنسر شیٹس بھی برامد ہوئی ہیں اس کے علاوہ ٹیم پٹنا ائرپورٹ کے پاس گیسٹ ہاؤس کا بھی نرکشن یعنی وہاں کی جانچ کرنے بھی پہنچی اور داناپور میں سکندر کے قرائے والے کمرے پر بھی یہ ٹیم سی بی آئی کی پہنچی ہے جہاں سکول جو جہاں ساتھوں کو بکھا کر پیپر لیگ کرنے کا دعویٰ کیا گیا پٹنا ائرپورٹ کے پاس گیسٹ ہاؤس کا بھی باقاعدہ نرکشن کیا گیا ہے داناپور میں سکندر کے قرائے والے کمرے میں بھی جانچ پر تال کے لیے سی بی آئی کی ٹیم پہنچی یعنی تابر توڑ ایکشن جو ہے وہ جاری ہے سی بی آئی کی طرف سے اور پیپر لیگ سمیت بھٹی پرکشاؤں میں لگاتار سامنے آ رہی گھڑ بڑیوں کے خلاف مدھے پردیش کانگریس پڑا بھی ہاں چلانے کی تیاری ہے نیٹ اور یو جی سی نیٹ کی پرکشاؤں سمیت بھٹی پرکشاؤں میں سٹوڈنٹس اور ان کی جو فیملیز ہیں ان کو نقصان کا محافظہ دلانے کے لیے کانگریس ایک پبلک پیٹیشن سپریم کورٹ میں داکھل کرنے والی ہے یعنی کانگریس اپ فل ایکشن میں نظر آ رہی ہے مدھے پردیش کی اگر ہم بات کرنے اوڈر پیپر لیگ معاملے میں مہاراش کی ڈپٹی سی ایم آجید پاوار نے کہا میں نیٹ پیپر لیگ معاملے سے پیڑی چھاتروں کے لیے بہت چندت ہوں میں کین سرکار کے انٹی لیگ خانون کی عدی سوچنہ اور سی بی آئی جارج کے عدیش کا تہہ دل سے سواگت کرتا ہوں کیونکہ یہ مدہ لاکھوں لوگوں کے بھوشے کا ہے خاص طور پر میرے مہاراش ان کی چندتاؤں کو دور کرنے اور بھوشے میں ایسی گھٹناوں کو روکنے کے لیے میں جلدی ہی ممبئی اور پونے میں جو پرباوت سٹوڈنٹس ہیں ان سے ملوں گا اور ان سے بات بھی کروں گا یہ عجید پاوار نے ٹویٹ کیا ہے اور نیٹ پیپر لیگ معاملے میں آروپی سنجی مکہ کی طرف سے دائر اگرین زمانتی آجکہ پر پندرہ جولائی کو اب سنوائی ہوگی اپر زلہ ایوم سٹر نیائے دھیش کی کوٹ معاملے میں سنوائی کرنے والی ہے پندرہ جولائی کو اگرین زمانتی آجکہ پر سنوائی ہوگی اپر زلہ کوٹ میں یہ سنوائی کی جائے گی سنجی مکہ نے جو اگرین زمانت کی آجکہ دائر کی ہے اس کو لے گا اور نیٹ پیپر لیگ معاملے میں لگاتار ویواد بھی بڑھتا جا رہا ہے بیہار کے پونیاں سے نردلیہ سنسد راجش رنجن اور پپو یادو نیٹ یو جی کی پھر سے پرکشہ کرائے جانے کی مانگ کر رہے ہیں کل سنسد میں شپت جب لینے کے لیے وہ آئے تھے شپت کے دوران پپو یادو رین نیٹ لکھی ہوئی ایک ٹی شٹ پہن کر سنسد میں پہنچے پپو یادو نے شپت کے بعد پھر سے پرکشہ کرانے کی مانگ بھی کی لیکن ان کی بات کو ریکارڈ سے ہٹا دیا گیا ہے ونڈیٹ پیپر لیک معاملے میں جانچ کا دائرہ جھارکنٹ تک پہنچ چکا ہے آنے والے وقت میں رانچی ہزاری باغ اور دیوگھر میں سی وی آئی کی ٹیم پہنچے ہزاری باغ کے جس سینٹر پر پیپر لیک ہونے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے وہاں کے جو پرنسپل ہیں ان کا کہنا ہے کہ سینٹر میں پرکشہ کے وقت کوئی کسی طرح کی گھڑ بڑی نہیں ہوئی تھی لیکن پیپر کا انولپ پہلے سے پربندن کو کھلا ہوا ملا تھا یہ کہنا ہے پرنسپل کا دیکھیں جب بھی کوشن پیپر آتے ہیں تو وہ بند گاڑی میں آتا ہے ہم لوگ بھی جب جاتے ہیں تو وید سیکرٹی اس کو لاتے ہیں خود سے ہم لوگ گاڑی میں بیٹھے رہتے ہیں کہ کوئی طرح کہ یہ نہ ہو تو اس بار وہ چیز نہیں ملا ہم لوگوں کو ہم لوگ بہت پرانے ٹائم سے لمبے ٹائم سے ایکزامز کروڑ کروا رہے ہیں ہم لوگ بہت ایکسپریزنس ہے پس آپ کو ہیں میں تو سیٹی کوارڈنیٹر بھی یہاں پہ ہوں تو بتایا کہ سارے ایسو پیس کا فالو کیا گیا اور جو ایکزام کا پروسیس ہے وہ سارے پروسیس پر ہوا اس پیکٹ کے ساتھ کہنے کے ایسا پردیت ہوتا ہے کہ کچھ چھڑ کیا گیا تھا اگر ای اویو کے آفیسرز اس پوائنٹ کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کرتے تو ہم لوگوں کو وہ پتہ بھی نہیں چل پاتا کہ اس کے ساتھ چھڑ بھی ہوئی تھی یا نہیں اور اسی خبر پر ایک اور بڑا اپ ڈیٹ آپ کو دیتے نیٹ پیپل ایک معاملے میں بڑا پڑھتا فاش ہوا ہے چھارکنٹ کے دیوگھر سے آروپی چنٹو کے ساتھ گرفتار سب ہی آروپی رئیسزادوں کی زندگی جی رہے تھے دیوگھر کے ایمز کے پاس جننی سنگھ کے فارم ہاؤس میں یہ سب رہ رہے تھے کاروائی کے دوران ان کے پاس سے بیش ایٹی ایم کارڈ اکیس بلانک چیکس چونسٹھ ہزار کی نقدی اور کئی ودیشی برانڈ کی شراب کی بوتلیں بھی برامد ہوئے کہ سایاجی سے رہ رہے تھے ایک فارم ہاؤس میں اس کا کھلاسہ ہوا ہے سایاجی سے رہے تھے